یہ سیرہ نبی کی جو ہم سیریز بنا رہے ہیں اس سیریز کی یہ پانچویں ویڈیو ہے اور اس میں آج ہے کعبہ کی تعمیر اور حجرِ اسود کے تنازعے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا جو 35 یعنی 35 سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہِ کعبہ کی تعمیر شروع کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چار دیواری کی شکل میں تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی یعنی نو ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہیں تھی اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چورا لیا اس کے علاوہ اس کی دیوار پر ایک طویل زمانہ غزر چکا تھا یعنی عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی ادھر اسی سال ایک روز زوردار سلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی بھی لمحیں ڈھہ سکتا تھا کسی بھی ٹائم اسی لئے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کیا اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رکم ہی استعمال کریں گے اس میں رنڈی کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی بالآخر ولید بن مغیرہ مغزومی نے ابتدا کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا اور جب قوائد جب ابراہیم تک ڈھا چکے تو نو تعمیر کا آغاز کیا تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے الہیدہ الہیدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے تعمیر شروع ہوئی باقوم نامی ایک رومی مہمار نگران تھا جب امارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو جب یہ جھگڑا چار پانچ روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسے اپنے جھگڑے کا حکم ہم مان لیں گے لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی اللہ کی مرضی کے اس کے بعد کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ حازہ الامین رضی اللہ حازہ محمد یعنی یہ امین ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی اور بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازہ قبائل کے سرداروں سے کہا آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں سبحان اللہ دیکھیں انہوں نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اسود کے مقام تک مہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مکررہ جگہ پر رکھ دیا یہ بڑا یعنی معقول فیصلہ تھا اس پر ساری قوم راضی ہو گئی ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی اسی لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً چھے ہاتھ کم کر دی یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے اس دفعہ قریش نے قابہ کا دروازہ زمین سے خاصہ بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں جب دیواریں پندرہ ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر چھ ستون کر کے مطلب کھڑے کیے گئے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور قابہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چاکور شکل کا ہو گیا اب خانہ قابہ کی بلندی پندرہ میٹر ہے حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں دس دس میٹر ہیں حجر اسود مطاف کی زمین سے ڈیڑھ میٹر کی بلندی پر ہے دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جو پورب اور پیچھم کی دیواریں ہیں وہ بارہ بارہ میٹر ہیں دروازہ زمین سے دو میٹر بلند ہے دیوار کے گرد نیچے مطلب چار جانب سے ایک بڑھے ہوئے کرسی نمہ زلے کا گھیرہ ہے جس کی عوصت انچائی 25 یعنی 25 سنٹی میٹر اور عوصت چڑائی 30 سنٹی میٹر ہے اسے شاز روان کہتے ہیں یہ بھی دراصل بیعت اللہ کا جز ہے جسے قریش نے اسے بھی مطلب چھوڑ دیا تھا بیٹر گیہ بیٹریکی بیٹرگز جسی انگیز بیٹرگز